ہیلو سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک اور کوسٹن کو کر رہے ہیں جس میں ہمیں بولا جا رہا ہے فائنڈ ڈی لارجس نمبر ویچ ڈیوائیڈز سکس ففٹین اینڈ نائن سکسٹی تھی لیوینگ ریمینڈر سکس ان ایس کیس یعنی کہ ہمیں کوسٹن میں بولا جا رہا ہے کہ ہمیں سکس ففٹین اور نائن سکسٹی تھی کا لارجس نمبر نکالنا ہے لارجس نمبر مطلب ہمیں ایسی ایف نکالنا ہے اور وہ جو ایسی ایف ہوگا اگر ہم سکس ففٹین کو اس ایسی ایف سر ڈیوائیڈ کریں تو ہمیں ریمینڈر سکس ملے اور اسی ایسی ایف سے اگر ہم نائن سکسٹی تھی کو ڈیوائیڈ کریں تو ہمیں جو ہے ریمینڈر سکس ملے تو جیسے کی مان fiftheden میرے پاس کوئی ایک ایے نمبر ہے ٹھیک ہے نا اگر اس ایے نمبر سے میں سکس ففٹین کو ڈیوائیڈ کروں تو مجھے ریمینڈر جو ہے وہ سکس ملے اور اسی یہ نمبر سے اگر میں نائن سکسٹی تھری کو ڈیوائیڈ کروں تو بھی مجھے ریمینڈر سکس ملے ٹھیک ہے نا تو یہ کب پوسیبل ہے یہ سٹوینٹس تب ہی پوسیبل ہے اگر ہم سکس ففٹین میں سے سکس کو مائنس کر دیں اور نائن سکسٹی تھری میں سے سکس کو مائنس کر دیں اور جیسے مان لو ہم سکس ففٹین میں سے مائنس کرتے ہیں سکس تو یہ ہمارا giata ہے سکس جیرو نائن ٹھیک ہے نا اور نائن سکسٹی تھری میں سے اگر ہم مائنس کریں سکس تو یہ ہمارے پاس آجاتا ہے نائن ففٹی سیون یعنی کہ ہمیں ان دو نمبر کا ان دو نمبر کا سکس ہمیں نکالنا ہوگا ٹھیک ہے نا اور وہ جو ایسے ہمارے پاس آئے گا وہ اگر اس ایسے سے اگر ہم سکس ففٹین کو ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمیں سکس مل جائے گا اور اسی ایسے اگر ہم نائن سکسی تھی کو ڈیوائیڈ کریں گے تو بھی ہمیں سکس ریمینڈر مل جائے گا تو یہ کوسٹن اس طرح سے ہے ٹھیک ہے نا تو اب یہ کوسٹن کرنا کیسے ہے اس کو اس کے سٹیپس جو ہے میں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو سب سے پہلے کوسٹن میں ہم لکھتے ہیں کی گیون نمبر سار دونوں نمبر جو ہے وہ ہم لکھ لیتے ہیں اور ریمینڈر جو ہے وہ سکس ہے یہ یہ ہم لکھ لیتے ہیں پہلے تو ہم لکھیں گے گیون نمبرس گیون نمبرس ڈیوائیڈ کریں گے 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 is equal to 6 یعنی کہ یہ چیز تو ہمیں given ہے تو اب ہم لکھتے ہیں now subtracting now subtracting 6 from each number we get 615 minus 6 is equal to 609 and 963 minus 6 is equal to 957 ٹھیک ہے نا تو therefore 9609 and 957 are completely divisible by a largest number largest number which is the hcf of which is the hcf of 609 and 957 یعنی اس کا مطلب ہوا 609 and 957 are completely divisible یہ دونوں completely divisible divide ہو جائیں گے اس largest number سے وہ largest number کیا ہوگا which is the hcf of وہ ان دونوں number کا hcf ہوگا ٹھیک ہے نا تو اس hcf سے جو ان دونوں number کا hcf نکلے گا یہ دونوں کے دونوں numbers جو ہے وہ completely divide ہو جائیں گے تو اب جو ہے ہم اپنا جو division ہے اس کو ہم perform کرتے ہیں تو ہم جو ہے ہمارا number بڑا جو ہے 957 ہے تو اس کو ہم dividend مان لیتے ہیں 957 اس کو ہم divide کریں گے 609 سے ٹھیک ہے نا تو یہ جو ہے یہ one time جائے گا تو 609 آ جائے رہا یہاں پہ اور 9 میں سے 7 میں سے 9 گئے یعنی کہ ہمیں حاصل لینا پڑے گا تو 17 میں سے 9 گئے 9 اور 10 اور 717 یہاں پہ ہمارا 8 آ جائے گا اور یہاں پہ بچا 4 تو یہ 4 آ جائے گا اور 9 میں سے 6 گئے یہ 3 آ جائے گا یعنی کہ ہمارا جو ہے remainder 0 نہیں آیا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ جو ہے division ہم دوبارہ perform کریں گے تو اس بار ہمارا division 348 ہو جائے گا اور dividend ہمارا 609 ہو جائے گا تو 609 سے پھر دوبارہ سے ہم divide کریں گے تو جیسے ہم دیکھ پا رہے گا اگر اس کو ہم ڈبل کر دیں تو یہ اس سے بڑھ جائے گا ٹھیک ہے نا تو یہ 1 time ہی جائے گا اس کا مطلب تو 348 9 میں سے 8 گیا 1 ادھر حاصل لیا 10 میں سے 4 کے 6 یہاں 5 بچے 5 میں سے 3 گیا 2 تو جیسے دیکھ بارے ہم کی ابھی بھی ہمارا remainder 0 نہیں آیا ٹھیک ہے نا تو یہ division ہم پھر دوبارہ سے perform کریں گے اس بار ہمارا dividend 348 ہو جائے گا اور ہمارا division 261 دوبارہ سی ڈیوائیڈ کریں گے ہم تو یہ 1 ٹائم ہی جائے گا تو 261 اور 8 میں سے 1 گیا 7 اور یہاں سے ادھر حاصل لیا 14 14 14 میں سے 6 8 ٹھیک ہے نا تو 87 آگیا ابھی بھی ہمارا remainder 0 نہیں ہے تو ابھی پھر ہم اس کو کریں گے دوبارہ سی ڈیوائیڈ تو یہ ڈیویزر ہو جائے گا اور یہ ہمارا ڈیویڈ ہو جائے گا 261 ٹھیک ہے نا یہ ہو گیا تو 8 3 24 یعنی کہ ہم دیکھ رہے 3 سے چلا جائے گا تو 7 21 کا 1 2 حاصل اور 8 24 اور 26 تو یہ ہمارا remainder آگے 0 ٹھیک ہے نا تو اب یہ جو last step ہے کی last remainder is equal to 0 last remainder is equal to 0 and last divisor is equal to 87 87 آیا ہمارا ٹھیک ہے نا یہ ہمیں 87 دیکھ لیں گے تو therefore 4 HCF یہ دونوں numbers کا HCF ہے تو ہم HCF لگ دیں گے اور دونوں numbers لگ دیں گے 609 اور دوسرا number 957 ان کا HCF آگے 87 ٹھیک ہے نا تو کیونکہ 87 جو ہے یہ ہمارا largest number ہے جس سے ہم ہمارے دو numbers جو given ہیں 6 15 9 63 اس سے اگر ہم divide کریں گے تو دونوں case میں 6 جو ہے ریمیٹر ملے گا ٹھیک ہے نا تو ہم لکھیں گے hence the required largest number number equal to 87 تو یہ ہمارا answer آگیا تو سکس ففٹین کو ہم ڈیوائیڈ کریں گے ایٹی سیون سے تو یہ ہمارا ہو جائے گا آٹھ ستے چھپن اور اٹھو اٹھے چھو سٹر یعنی کہ یہ سیون ٹائم سے چلا جائے گا دوسرا دوسرا تورنچاس کا نو چار حاصل اور آٹھ ستے چھپن اور چار سٹر یعنی کہ پندرہ میں سے نو گئے چھے تو ہمارے پاس ریمینڈر آ گیا سکس ایسے ہی اب ہم دوسرے نمبر سے اس کو کر کے دیکھ لیں گے تو دوسرا نمبر ہمیں دیا گیا ہے نائن سکسٹی تھری تو نائن سکسٹی تھری سے جو ہے ہم اٹھ سیون کو ڈیوائیڈ کر کے دیکھ لیں گے تو یہ ون ٹائم جائے گا تو اٹھ سیون اور سولہ میں سے ساتھ گئے نو اوپر سے اتارا تین یہ پھر ون ٹائم جائے گا اٹھ سیون اور ادھر حاصل لیا یہ تیرہ میں سے ساتھ گئے چھے تو یہ دونوں کیس میں ہمارے پاس اگر ہم اٹھ سیون سے ان دونوں نمبر کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں تو ہمارے پاس دونوں کیس میں جو ہے سکس ریوینڈر آ رہا ہے ٹھیک ہے نا تو اس کا مطلب ہمارا یہ آنسر بلکل صحیح ہے تو سٹوڈینٹس یہ کوسٹن جو ہے اس طرح سے ہوا اور میں نے آپ کو جو ہے اس کے سارے سٹیپس جو ہے بہت اچھی طریقے سے سمجھا دیئے اور اگر میرے کسی سٹیپ میں آپ کو کوئی پرولم آ رہی ہے یا کوئی میرا سٹیپ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ اسے میرے کمنٹ باکس میں لکھ دیجئے ٹھیک ہے نا تو اس سے کیا ہوگا کہ میں آپ کو جو ہے اور اچھی طرح سے اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا تو سٹوڈینٹس میری آپ ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے سبسکائب جور کریں ٹھیک ہے نا کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ جب بھی میں اپنی ویڈیو ڈالوں گا تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو اسے سمجھ مل جائے گا تو سٹوڈینٹس پھر ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں اپنے ایک نئے کوششن کے ساتھ تب تک اوکے بھائی تھینکس